بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہایت رہے ہیں والا ہے آج ہم چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں 3 days to see دیکھنے کے لیے 3 دن امریکن آرثر پلیٹیکل ایکٹیویس اینڈ لیکچرر ہیلن کیلر جو ہے وہ ایک مصنف افتیاسی کارکن اور ایک لیکچرر تھی وہ ایک پہلی خاتون تھی جو نابینہ اور بیرہ ہونے کے باوجود جس نے بیچلر آف آرٹس ڈگری حاصل کی جب وہ انیس ماہ کی تھی تو اسے ایک بیماری نے آ لیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہوں کان چلے گئے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک اندہ اصول ہے زندہ رہنے کے لیے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے ہر دن زندہ رہنا ہے اور اگلے دن مر جانا ہے تھوڑ کہتے ہیں سوچ کو این آئیڈیا این اپینین جو آپ کے دماغ میں پلتی ہے ایکسیلنٹ بہت عالی ہے گوڈ اچھا تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ہمیں اس اصول کا پتا ہو کہ ہم نے کل مار جانا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے آپ دیکھیں کہ اتنی ڈیسیبلیٹی ہونے کے باوجود اس میں کتنی پوزیٹیو انرجی ہے مصبت سوچ ہے کیونکہ مرنا تو ہر ایک نے ہے ہمارے قرآن مصبت میں بھی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہیلن کیلر جو ہے وہ اندابینہ اور بیرہ ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں جو بھی نیمتیں انہیں شکر گزاری ہے پوزیٹیوٹی ہے اس طرح کا رویہ زندگی کی اقدار کی وضاحت کر دے گا ایٹیچوٹ کہتے ہیں سیٹل وی آف تھنکنگ رویہ فیلنگ کسی بھی چیز کو دیکھ کے ہم شکر ادا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارا رویہ ہوتا ہے اور ایمفیسائیز ایس ٹو میک سامتنگ ایمپورٹنٹ اور جس چیز کو ہم اپنی زندگی میں جتنی اہمیت دیتے ہیں اتنا اس کو ٹائم دیتے ہیں اور وہی افتیار کرتے ہیں اب لائف ویلیوز کیا ہیں زندگی کی اقدار کیا ہیں اقدار وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہمارا کریکٹر ہمارا کرداشت جو ہے وہ وجود پاتا ہے ہم اپنے لئے اور اپنے معاشرے کے لئے ایک فائدہ مند شخص بنتے ہیں وہ ویلیوز کیا ہیں ہمیشہ سچ بولنا لائلٹی محبت وطن ہونا پیشن ہر کام دل لگا کر کرنا اور اپٹیمیزم پور امید رہنا کمیٹمنٹ جو کام کیا وہ وقت پہ کرنا پوزیٹی ہمیشہ مصبت پہلوں کے نظر رکھنا اور کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر سکے ریلائبل ہوں آپ تو پیارے بچوں یہ لائف ویلیوز ہمیں ہمارا قرآن سکھاتا ہے لیکن ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو اقل مند بنا دیتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن جیب کو ترجمے سے پڑھیں تو آج ایک سچا سیدھا رستہ اکیار کریں جو انبیاء نے سکھایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہدایت کی اگر ہمیں پتاؤں کہ ہر دن ایک بہترین دن گزارنا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے ہم نرم مزاجی کے ساتھ خوصلہ افزائی اور قدردانی کی خواہش پر گزاریں لیکن ہوتا کیا ہے کیونکہ ہمیں دنیا میں تو آئے ہیں ہم سب کو پتہ دنیا سے جانا ہے لیکن جانے کا پتہ نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے دنوں مہینوں اور سالوں کی شکل میں پھیلا ہوتا ہے دن گزرتے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو جنٹلنس کہتے ہیں نرمی، حلیم the quality of being kind tender اور وگر کہتے ہیں healthy body, healthy mind, happy life یعنی physical strength and good health اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ اچھے کام کر سکیں گے keenness, shock willingness کسی کام کرنے کا جذبہ شوق دل میں یہ خواہش ہونا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا اس کے لئے کوشش کرنا اپنی پوری کوشش کرنا پھر appreciation ہے حوصلہ افضائی کرنا قدردانی کرنا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ نے اپنے جیسٹر سے اپنے انداز سے اپنے الفاظ سے اس کی قدردانی کرنا جیسے well done nice work awesome excellent great job یہ وہ الفاظ ہیں جو لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں وقت کا پھلاو time strategies یعنی ہم ہمارے سامنے وقت پھیلا ہوا آتا ہے ہم ایک دن کی قدر کرنا گھول جاتے ہیں constant occurring continuously over a period of time لیکن اپنے آپ کو مستقل یاد دہانی کراتے رہنا کہ روز کا کام روز کرنا ہے آج کا وقت گزراوا واپس نہیں آئے گا پینوراما تائرانا جیسے ایک پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو بہت دور دور تک وہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح جب ہم ہمیں سال اور مہی میں جب نظر آتے ہیں تو ہم دن کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں there are those of course who would adopt the appreciation motto of eat the epicurean motto of eat, drink and marry but most people would be chastened by the certainty of impending death ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو epicurious کا کول اپنائے ہوئے ہیں کہ کھاؤ پیو اور پوش رہو لیکن زیادہ تار لوگ موت کے آنے کو برحق سمجھتے ہیں adopt اختیار کرنا choose to take up follow our ہمارے پاس اصل میں اختیار ہے کہ ہم ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں یا یہ کول اپناتے ہیں کہ کھاؤ پیو ایش کرو کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو گزر رہی ہے ہماری بھی گزر جائے گی کچھ کام کیے بغیر بھی گزر جائے گی لیکن اقلمت وہ ہے جو اس دنیا میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے اپنی ویلیوز سے اپنے کدار کو بیلڈ کرتا اور ایک ایک لمحہ کو قیمتی جانتا ہے یعنی جس کے آنے کی توقع جلدی ہے جیسے موت نے آنا تو ہے اور یقین کے ایسا ضرور ہوگا ہمارا پکہ یقین ہے اس بات کے اوپر کہ موت نے آنا ہے جیسے کالے بادل آئے ہوں تو ہم میں پتہ ہوتا ہے بس اب کی تو آیا آنی چلی تیز بارش ہوگی تو ایم پین اور ڈیتھ دی اینڈ آف لائف دنیا میں جو بھی دیرو ہے اس دنیا سے جانا ہے آج اور کل یہ اللہ کو بتا ہے پیارے بچوں بہترین تم ہو اپنے عدد کے لوگوں کے لیے جس کا مزاج نرم ہو جو آنیسٹ ہو ایماندار ہو تو آج سے ان ویلیوز کو اپنے اندر پکا کرنا شروع کریں